نسرت فتح علی کی قوالی سننا جائز ہے یا نجائز ہے؟ نہیں رات فتح علی کی سن لیا کریں اور لکھا و ساتھ مثلاً یاداں وچڑے سجن دیاں آئیاں کیا رہی آپ قوالی سن بھی لینا وچڑا سجن واپس نہیں آتا ہاں ٹھیک ہے اپنے معاملات کو اللہ کی طرف گاڈ اورینٹیڈ کریں جی باقی اگر عشق حقیقی والا معاملہ ہو اور اس طرح کی قوالی ہیں تو آپ ضرور میری زندگی ہے تو اگر اس سے مراد آپ اللہ کو لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ سنیں اور اگر آپ مخلوقات کے ساتھ اس طرح کے عقیدے جوڑے ہوئے تو پھر نہ سنیں حج کے موقع پر شیطان کو کنکریہ باردنے کے بیچھے کیا فضیلت ہے سنت ہے جی پتھر کے شیطان کو کیوں مارا جاتا ہے ظاہر ہے یہ اللہ تعالی نے علامتی طور پر کیا ہے آپ کو صرف شیطان کو کنکریہ نظر آ رہی ہیں کعبے کے گر چکر لگانے سے اللہ تعالی کو کیا فائدہ ہوتا ہے چلیں کوئی گدہ یا کوئی بیل کولو کا چکر لگائے اس کا تو فائدہ ہوتا ہے کہ پانی نکل آتا ہے خانے کعبے کے گر چکر لگانے سے کوئی پانی نہیں نکلتا یہ اللہ تعالی نے کچھ سمبلز رکھے میں یا کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا ہم کعبے کو تو سجدہ نہیں کر رہے ورنہ تو خلافے کعبہ چینج کرنے والے تو کعبے کی چھت پر بھی چڑھ جاتے ہیں تو یہ سمبلز رکھے میں یہ سمبولک چیزیں ہیں اور بھی کئی چیزیں سمبولک ہیں جو اللہ تعالی نے یاد دھیانی کے لئے رکھی میں تو ان کے روحانی معاملات کی طرف آپ توجہ دیا کریں آپ نے اپنے نفس کے شیطان کا علاج کرنا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ سمبولک ہیں ان کی وجوہات اپنے اپنے زمانے میں تھی کہ انسانی شکل میں شیطان نے آ کے ابراہیم الاسلام کو بیٹے کی قربانی سے روکا تھا اور انہیں اس کی طرف وہ پتھر پھینکے تھے اور اس کی وہ یاد باقی رکھی گئی ہے اس طریقے سے توافع کعبہ کے جو چکر پہلے تین ہوتے ہیں جو احرام کی حالت میں لگائے جاتے ہیں نارمل کپڑوں والے چکر نہیں وہ تو نارمل لگانے آپ نے جو احرام والے ہیں وہ آپ نے رمل کرنے اکڑ کے چلنے وہ بخاری میں آئے اس لیے تھا کہ وہ مشرقین عرب سمجھتے تھے مدینہ جو ہے بیماریوں کی سرزمین ہے اور مسلمان جو ہیں وہ لاغر ہو چکے ہوں گے تو نبیر اسلام نے پھر اکم دیا کہ تم نے اکڑ کے چلنے ہے تاکہ پتا چلے کہ ہم صحت مانتا ہے لیکن آج تک وہ سنت باقی ہے اس طرح صفحہ اور مروہ کے درمیان جو صحیح میں ایک پورشن آتا ہے جو آپ نے بھاگ کے کرنا ہے وہ اس لیے کہ وہ ایک پورشن تھا جہاں سے امہ حاجر جو تھی حاجرہ لفظ غلط ہے یہ حاجر ہے ان کو اسماعیل اسلام نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے تو وہ اتنے اسے میں نہ تیزی سے گزرتی تھی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف تاکہ بچے کی طرف بھی نظر رکھیں اور وہ پریشان بھی تھی پانی کی تلاش میں تو نبیل اسلام بھی اس جگہ کے اوپر دوڑے تھے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے اب تو وہ بالکل فلیٹ ہے بلکہ اب تو وہ ایرگنڈیشن پورشن ہے لیکن ہم اس سنت کو پھر بھی عمل کرتے ہیں اور وہ سنت بھی صرف مردوں کے لیے وہ بھی مسند امام شافی میں موجود ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو توافق کعبہ کا رمل ہے اکڑ کے چلنا اور صحیح میں دوڑنا وہ دو پوائنٹس کے درمیان یہ صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے